مینڈر سے ایک بڑی جیت جعوید رانا نے حاصل کی ہے اور اس وقت وہ میرے ساتھ ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ نیشنل کانفرنس جمعوں میں کوئی بہتر پرفارم نہیں کر پائے گی اس زمانے میں جب نیشنل کانفرنس کے خراب دن چل رہے تھے تب بھی جعوید رانا صاحب اس کی کمان سنبھالے رہے اور ایک مضبوط سپاہی کی طرح مضبوط کیا نیشنل کانفرنس کو آج میرے ساتھ ہیں سر بہت شکریہ پہلے تو آپ کو بہت مبارک یہ بتائیں سر کہ کیا امید کریں اس بڑی جیت کے بعد اور ایسے وقت میں آپ نیشنل کانفرنس کے اندر رہے جب بہت کمزور حالات تھے امید کریں کہ کابینہ میں کوئی بڑی جگہ آپ کو ملنے جاری ہے کیا میں یہ سمجھوں کہ آنے والے کابینہ وزیر سے میں بات کر رہا ہوں اب دیکھئے حالات کیا بنتے ہیں اب انشاءاللہ تعالی بہتر بہتر نتائج ہوں گے خیطہ پیر پنجال جو ہے وہ کافی متاثر رہا ہے پٹیکلورلی پانچ اگز دوزار نونیس کے بعد جہاں جمہو کشمیر پورے پہ جبرورتوگیان کی چکی چلی وہاں اس زد میں خیطہ پیر پنجال بھی آیا یہاں ڈیویلمنٹل ایکٹیوٹیز کا فہودان ہے یہاں بیک ونڈیس ہے یہاں لوگوں کو ذات پاد کے نام پہ تقسیم کیا ہوا ہے اور اس سب چیزوں پہ فوکس کرنا ہے ہم انشاءاللہ امید لے کے چلیں گے آگے کہ آنے والی دن انشاءاللہ اچھے ہوں گے حران صاحب بہت سارے لوگوں نے صبح سے جب آپ کی جیت تقریباً تیہ ہو گئی تھی بہت سارے لوگوں نے فون کیا تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خیطہ پیر پنجال کو کیابنٹ میں نمائندگی ملنی چاہیے اور سب سے اہم نام خیطہ پیر پنجال کا جعوید رانہ ہیں تو پیر پنجال کو اس بار کیا نیشنل کانفرنس حصہ دے گی؟ اور آپ کی بار بہت بڑا انصاف ہوگا انشاءاللہ بس ایک سوال کا جواب دے دیئے سر کہ آپ نے یہ جو منٹر میں خاص طور سے یہ سمجھا جاتا ہے یا اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ الیکشن گجر پہاڑی ہی لاسٹ لاسٹ میں ہو جاتا ہے اس بار آپ نے ختم کر دیا میں نے کہا کہ میں میں نے ایک سٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا شاید اس کو آپ نے بھی کہیں وہ اس میں آپ کے اس میں بھی آیا تھا وہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پارٹی آپ نے پارٹی منشور اور پالیسی کے مطابق الیکشن لڑا ہے نیشنل کانفرنس جو ہے اس کا منشور جو تھا پروگرام اور پالیسی پہ الیکشن لڑا ہے وہ پارٹی منڈیٹ پہ الیکشن لڑا ہے لوگوں نے اسی پہ منڈیٹ دیا ہے ہم نے کسی قبیلے کے نام پہ الیکشن نہیں لڑا جو قبیلے کا واسطہ لوگ دیتے تھے اور جن لوگوں نے قبیلے کا واسطہ دیا وہ صبح نو بجے ہی بھاگ گئے تھے تو قبیلے پہ الیکشن نہیں لڑا جاتا ہے یہاں نیشنل کانسرنس میں میرے پہاڑی گجر ہندو مسلمان صاحب کا میڈیٹ ہمیں ملا ہے اور پیر پنجال میں ملا ہے جمع کشمیر ملا ہے سر اتنی بڑی جیت پر آپ یہ بتائیں کس کو اس وقت آپ میس کر رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں یہ سوال آپ نے زبردست کر دیا محسوس صاحب کو میس کر رہے ہیں اس کا جواب میں دے سکوں گا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر جاوید رانہ صاحب نے ایک بڑی جیت حاصل کی ہے اور اب امید یہ ہے سر اگلی بار جب آپ کا انٹرویو ہوگا آپ کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اگلی بار جب آپ کا انٹرویو ہوگا آپ باقاعدہ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے یہ بات ہے پورے پیر پنجال کی صرف ایک شخص نہیں کہہ رہا ہے پورا پیر پنجال یہ چاہتا ہے کہ کیبنٹ میں جاوید رانہ کو جگہ ملنی چاہیے بہت مبارک بہت شکریہ سر